اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آلنجی سب کے آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک سے ہیں میرا نام فیصل ہے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایمازون فراب شپنگ پولیسی وائلیشن کی اپیل کیسے لکھنی ہے یہ بہت بڑی پرولم بنی ہوئی ہے بہت سارے کاؤنٹ سے سسپینڈ ہوئے کیونکہ پاکستانیوں نے مل کر انڈینز نے مل کر ایمازون بزنس فران سے جو ریفارنٹس لی ہیں جو ایمازون کو کافی لاؤس بھی ہوئے اس میں اور بھی کافی ساری پرولمز ہیں جو کہ ایمازون سکیپ کر رہا تھا لیکن ایک بار پھر ایمازون سامنے اس چیز کو لے کر آیا اور بہت سارے کاؤنٹس جو ایمازون ایمازون ٹرپ شپنگ کر رہے تھے آہ زیادہ تر جو کاؤنٹس بند ہوئے وہ ایمازون ٹرپ شپنگ کی وجہ سے بند ہوئے ہیں وہ کیوں بند ہوئے ایمازون نے کیسے ٹریس کی آپ ایمازون چھوٹا موڑا سسٹم تو نہیں ہے ایمازون بہت بڑا سٹرانگ سسٹم ہے آہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو نا سیلر آئی ڈی میں جا کے آہ جس میں ہم نوٹس لکھتے ہیں سیلر آئی ڈی نوٹس میں جا کے ایمازون سیلر آئی ڈی میں اس میں آرڈر آئی ڈی لکھ دیتے تھے اور کچھ وہاں پر پوائنٹس لکھ دیتے تھے کوئی جا کے وہاں پر ٹریکنگ ڈال دیتے تھے کوئی اوے جین یا سب ہی تک استعمال کر رہے تھے دیکھو ایمازون ٹرپ شپنگ میں اگر تو کام کرنا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ رہنا لازم ہے آہ اپ ڈیٹ آہ ہونا جو نا بہت آہ ضروری ہے اس میں تو آہ اس چیز کو آہ لے کر چلتے ہوئے آگے جو نا ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آہ ایمازون بیسیکلی آہ مانگ کیا رہا ہے ایکچلی میں جب ہم آہ اپیل سبمیٹ کرنے جاتے ہیں میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے آہ جو ریسینٹلی ایک کیونکہ میں ویٹ ہی کر رہا تھا کہ کوئی اکاؤنٹ ایسا میرے پاس بھی آئے اس میں میں آپ لوگ کو آہ ایکٹیویٹ کر کے بتا سکوں گے بیسیکلی آہ پرابلم آ رہی ہے وہ کہاں پر آ رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور آہ 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 آخ آہ دیکھیں ابھی یہ سائن ان ہو جائے گا یہ سائن ان ہو گیا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہی دیکھیں گے آپ لوگ کے موسٹ ایف جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان میں کوئی ایشوز نہیں ہیں کافی میرے سٹوڈنٹس نے دیکھا انہوں نے کہا ہمارے اکاؤنٹ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے نہ اس میں ویلڈ ٹریکنگ ریٹ خراب ہے نہ تو اس میں آڈی آر خراب ہے تو وہ کہتا ہی ہمارا اکاؤنٹ فیل بھی بند ہو گیا کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا اکاؤنٹ کچھ حرصے سے بند تھا لیکن پھر بھی بند ہو گیا دیکھیں ایمازون کچھ حرصے سے ٹریک کر رہا تھا اس چیز کو جب اس نے بند کنا شروع کیا تو اس ساروں کو ایک بار بند کنا شروع کر دیا اب جو بند کی ایمازون سیکشن تھری کے آٹیز جو نا ہم ایمازون نے بند کی ہے کوڈ آف کندک جو نا ایک ہے اس کے ثرو بند کی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایمازون موسٹ افٹم آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات ایمازون بند کرتا ہے ایکاؤنٹ تو یہاں لکھ دیتا آہ اگر آپ اپنے یہ پروڑم کی لیکن آہ یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں لکھا گئے یہاں پر بسیکلی آپ نے پر oblem کیا کیے اور ایشیو کیا کیا کیے آپ کے وجہ سے ہوا کیا ایشیأ تو آپ لوگ جو اپیل سمٹ کریں گے وہ کس چیز کی' کی نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں لکھا اوہ امازون نے لکھا ہے اگر آپ آپko اگر آپ نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایرر میں ہوا ہے آپ کو یہ بائی اگر مسٹیک ہوا ہے کاؤنٹ بند تو یہاں پر آپ اپیل سمیٹ کرو بائی مسٹیک تو امازون کرتا نہیں کاؤنٹ جو ایسا ہوتا نہیں ہو بھی جاتا ہے لیکن ایسا نائنٹی پرسند تک نائنٹی نائن پرسند تک چانس لدھیں گے امازون نہیں کرتا بند غلطی سے نہیں کرتا اس میں کوئی ریزن ہوتی ہے ریزن جانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پرفارمنس میں پرفارمنس نوٹیفکیشن میں آنا ٹھیک ہے یہ ایک ٹائب بنا پرفارمنس نوٹیفکیشن کا یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹاپ پہ جو ایک فرسٹ والی جو مل جائے گی اس میں آپ کو بتایا ہوگا جی امازون نے کہ یہ دیکھیں آٹھ میں کو یہ اکاؤنٹ بند ہوگا اس کو اگر میں ریڈ کروں تو امازون نے صاف صاف لکھے بتایا ہوگا ہے کہ your account your seller account has been deactivated in accordance with the section 3 of amazon business of business solutions agreement آگے انہوں نے لکھا ہے کہ we took we took this measure to due to your violation of amazon's seller policies and the seller code of conduct آگے انہوں نے ریفرنس دیا اس چیز کا یہ ریفرنس جی ون اٹھارہ سو ایک یہ ریفرنس ہے ٹھیک ہے code of conduct کا and your amazon drop shipping violation ٹھیک ہے ہم نے جو بھی problems کی ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ آگے drop shipping violation کا ایک دیا ہوئے اس نے آگے اس نے بتایا جی 90 days کے بعد آپ کے جو بھی accounts ہیں وہ sorry payments ہیں وہ آپ کو آپ کے account میں دے دی جائیں گی لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے pressure نہیں ہو جانا یہ دیکھ کے tension ہی لینی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر چیز کا solution ہوتا ہے حل ہوتا ہے اب کوئی بھی بندہ ہوتا ہے ایک new یہ ہے یا virtual assistant ہے اور اس کے بعد وہ new new drop shipping کرنا شروع ہوئے اس کے اس کے سامنے پہلی بار جب یہ account ڈیکٹیویشن کا آیا سامنے وہ اس کے توتے اڑ جانے بھائی یہ کیا ہو گیا اب تو اب تو رول گئے اب تو مر گئے ہیں دوسرا جو owners ہوتے ہیں اب وہ owners نے پاکستانی جو owners ہوتے ہیں انہوں نے up to ڈیڑھ لاک سے اوپر اوپر انہوں نے amount spend کی ہوتی ہے ایک account بنانے صرف بنانے بنانے کی اوپر اب ایک account بنانے کے اگر وہ وہ بہت بڑی ان کے لیے ڈیڑھ لاک سے اوپر amount بہت بڑی amount ان کے لیے ڈیڑھ لاک بھی اگر کہیں تو بہت بڑی amount تو وہ اگر وہ ایک چلی جائے یا account بند ہو جائے وہ بہت بڑی ان کے لیے ڈی موٹیویشن ہوگی امالزون کی ایک فیلڈ میں ٹھیک ہے ہم اس کو reactivate کیتے کروائیں گے آپ کو کسی service provider کو دینے کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف صرف ویڈیوز دیکھیں ویڈیو میری دیکھیں اس کو complete سکون سے ویڈیو دیکھیں ہر ایک چیز میں بتاؤں گا ایک ایک چیز گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے سیمنٹ کرنی کیا کرنا ہے سٹیپ کون کون سے ہیں اس سٹیپ کو فالو کر کے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب آگے چلتا ہے ہم اپنی اپیل 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 میں سٹیپ کو ایک کھول لگتا ہوں میں میں نے کوئی ریڈی نہیں کیا میں نے صرف جلدی میں ایک ویڈیو بنائی ہے میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں نہ ہی کوئی وہ ترسسین یوٹیوب میں فالوینگ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف جو دوست بھائی ہیں ان کے لیے ایک سپیشل یوڈیو بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب فسٹ افال جب اکاؤنٹ بند ہوتا ہے اس کے انتیجے میں سب سے پہلے ہم گئے آہ جب کوئی بھی ریزن ہو صرف یہ سیزن کا نہیں بتا رہا جو کومن ریزن ہوتی ہیں کومن ریزن جو بھی ہو سکتا ہے اکاؤنٹ اور ڈی ار کے وجہ سے اپیل مانگئے اس نے ایل ایس آر کے وجہ سے مارے مانگئے اپیل جو بھی جس چیز کے بارے میں اپیل مانگئے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے جا کے ای میل کو سکون سے پڑھنا ہے پڑھ کے کیا کرنا ہے ای میل ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ہمارے لیے جو سین پوائنٹ بنتا ہے وہ ہم جو ہمارے لیے جو سین پوائنٹ بنتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کال ٹو ایمال سون اب دیکھیں ای میل آپ جب ریڈ کرو گا آپ کو پتہ چلے جائے گا بسیگلی پروبلم کیا ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ جو بھی ڈیکٹی ویڈ ہوئی ہے اس کی ایکشیل پروبلم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ای میل سمجھ نہیں آئی ای میل سمجھ آ بھی گئی ہے حالانہ اپنے پھر بھی کیا کرنا ہے ایمازون کو کال کرنی ہے امازون کو کیسے کال کرنی ہے ایک میں لنک پروائیڈ کروں گا آپ کو ڈیسکریپشن میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا یوٹیوب پر ہے یا فیس بک پیج بہر ہے وہاں پر گروپ میں کسی نہ کسی طرح آپ کو لنک کا ایک پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیلر سینڈل میں ٹیپ کھول کے اسی لنک کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے اس کے اوپر ایک ربورٹ آئے گا اس کو اس کو نمبر کو لکھنا ہے کچھ وہ آگے جاؤ گے پھر آپ اپنا نمبر پاکستانی نمبر دے دیں یا جو نہ اپنا امریکہ اگر آپ کو نمبر ہے تو تو وہ دے دیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر پاکستانی نمبر دے دیں گے موسٹ آٹم لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا تو ہمارے کلائنٹ کا کاؤنٹ ہے وہ گورے کا ہے تو وہ کیسے مانیں گے بھائی ان کو کوئی پتا نہیں ہوتا پتا ہوتا بھی ہے لیکن وہ جو نہ وہ سمجھے دے ہوتے ہیں کہ آپ جو نہ آپ ان کے آنر بھی ہو سکتے ہیں بزنس مینجر بھی ہو سکتے ہیں ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آنر نہیں بات کرنا چاہتا آپ اس کی مینجر ہیں ٹھیک ہے اب ایمازون کو آپ کال کرنے کا ایک سمپل سان ایتھڑ ہے آپ ایمازون کو جو لنک دوں گا اس کے پر کلک کرنا ہے آگے سے وہ نمبر مانگے گا آپ پاکستان سیلیکٹ کریں وہاں پر اپنا نمبر لکھیں پاکستانی نمبر لکھیں ایمازون آپ کو تین سے چار سیکنڈ کے اندر سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں تین سے چار سیکنڈ کے اندر آپ کو بیک کال کرے گا مزن بیک کال کرے گا آپ کو آگے سے آپ نے ایک کوٹ ڈائل کرنا ہے تین ڈیجٹ کا کوٹ کہے گا ربورٹ کے آپ واقعی میں بات کرنا چاہتے ہیں سسٹنڈ کے آجا اچھا آگے بڑھ گئے ہم اب کال آپ کی چلی گی اب پہلی بات تو اگر تو پاکستانی آ یا پھر انڈیا اٹھا لے کال اردو میں اگر آپ کو لگ رہے کہ اس کی آہ بولنے کا طرح چل جاتا ہے کہ یہ گرہ ہے یا پاکستانی اگر تو آپ کی انگلیش پہ فیکٹ ہے آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں آپ اچھنا بات کر لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں انگلیش میں بات کر لیں گورے سے بھی کر سکتے ہیں آپ پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا اچھا آپشن ہے کہ آپ ایمازون کو جو یہ سسٹنٹ آئے گا اس کو آپ کہیں کہ ہندی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی اگر تو وہ ہنڈی ہوا آپ کو کہے گا جی آپ بول سکتے ہیں اگر تو وہ ہنڈی نہ ہوا وہ کہے گا کہ میں آپ کو ایک ہنڈی اسسٹنٹ کی کال اور رینڈ کروا دوں گا اب اس سے ثابت ہوا کہ مدلہ وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں ہنڈی کسی بھی بندے تھے اب آپ نے بات کر لی آپ کے پاس آہ آپ نے ارمازون کو جو اسسٹنٹ آئے گا اس سے آپ نے یہ نہیں کہنا جی یہ میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا سب سے پہلے اس کو آپ نے سچ بتانا جی آپ نے drop shipping کی یہ مسئلہ یہ جو آپ نے جو بھی problem آپ نے کیے وہ آپ نے صاف کے layer word میں بتانا جی مجھ سے یہ غلط ہی ہوئی ہے اور میں نے جو نہ یہ جو problem کی ہے میں نے drop میں نے third party سے اتنے orders کی ہیں آپ for example a2a کر لیں آپ یہ نہیں بتائیں کہ میں کر روشن ہی رہا ہوں نہیں آپ نے بتانا کہ جو recent میرے کچھ orders ہیں جو میں نے ship کیے اس میں کی reason آپ کچھ reasons بتا سکتے ہیں like آپ reason بتائیں جی میں میں نے newly hire employee کیا تھا اس نے جو نہ stock نہیں دیکھا اور stock جو نہ وہ ختم ہو گیا اور میرے پاس stock ہی نہیں بچا تھا اس کی وجہ سے کچھ order آگئے تھے اور ایمازون کے customer کی ہم بہت جو نہ respect کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایمازون کے customer کو دکھ پہنچے اور میں نے کہ یہ وہ orders ہیں کچھ orders ہیں وہ میں نے loss میں ہی customer کو send کر دیئے مجھے loss لیکن میں نے customer کر دیا because میں customer respect کرتا ہوں amazon کی اور ایمازون platform کی ایمازون کے customer کی respect کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تا کرو گیا اب آگے آپ نے جو نہیں کہانی ڈال دی یا آپ ایسی کہانی ڈال دیں کہ جب میرے ویہرہ اس میں آگ لگ گی تھی یا آپ ایسی کہانی ڈال دیں کہ کچھ عاشینہ ٹریک میں گلیچ آ گیا تھا یا کچھ بھی ایک ایسٹوری ڈال دیں آپ ایک ایسٹوری لگانی ہے آپ نے غلطی بھی مان لینے یہ اور سٹوری بھی ایک لگانی ہے میں نے باقی میں کیے ہیں لیکن اس کی ریزن یہ ہے اس کا روٹ کاس جو ہے نا اس کا یہ ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ کو کیا اس سلویشن بدا کیا ہوگا اس کو سچ بتانے کا وہ آپ کی اپیل سمیٹ نہیں کرنے والا وہ نہ ہی وہ آپ کی اپیل سمیٹ کرے گا نہ ہی وہ آپ کو کوئی ٹیپس ایسی بتا دے گا جس سے جو نہ آپ آگے نکل ہیں لیکن وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ بیسی کے لیے آپ نے پلان افرکشن لکھنا کیسے آپ دو گھنٹے کی بات کریں گا کرے گا آپ کے آپ پانچ گھنٹے کی کول پہ لیں گے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ بھائی میں جا رہا ہوں مجھے اور کام ہے نو آپ پانچ گھنٹے بات کریں گے وہ آپ کو ساتھ کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ بات کریں اسے اگر تو گورا ہے نا میں پریفر کرتا ہوں کہ کوئی ہندی ہو جا پاکستانی ہو جن سے آپ اپنے ورڈس میں اکلوا سکتے ہیں تو آپ جتنے بھی انگلیش پرفیشنل بنجھے آپ ان کی لینگویج میں آپ گورے کو جنا وہ گورے سے آپ ورڈس نہیں اکلوا سکتے اگر پاکستانی جو ورڈس پاکستانی سائیکی میٹھل دبان کے تھرو آپ آہ آپ جنا ان سے کچھ ایسے کو سوالوں کے جواب پوچھ سکتے ہیں جس سے آپ کو بڑی ہیلپ آڈ ملتی تھے آپ اس سے آپ کو روٹ کاس کا نہیں پتا ہے آپ اپیل کے نا تین سے ہوتا ہے ایک روٹ کاس ہوتا ہے دوسرا ایک کریکٹر میں یہ ہوتا ہے تیسرا پرونٹو میں یہ پرونٹو میں یہ ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کریکٹر میں یہ کیا ہوتا ہے whatever مہتا ہے اس تو Россуть کیا ہوتا ہے آپ کیا کرو کرسے پتا بھی ہے تب ہی پوچھو اسے مجھوں سو بڑا مسئلہ میں اس کو کیا سکر لکھوں وہ آپ کو پرپر طریقہ بتائےگا یہ آپ اس کو ایسے لکھیں اس کے ساتھ جوڑ کے لکھیں اس پوائنٹ کو اس کے جو اپنی طرف سے بایا نہیں بتا گا آپ کو ہو بھی سکتہ بھتا بھی دی اچھے بھی لڑک کچھ اچھی장이 ہوتا جو آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتاتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیویلپ کر کے اس کو آگے لے کر آتے ہیں پلان اف اکشن میں لکھتے ہیں ٹھیک اب آپ کا کیا ہوا آپ نے اموزن کے ساتھ کال کی کال کرنے میں آپ کو ایک تو ملے گا دوسرا آپ کو انفرمیشن ملے گی تیسرا آپ کو ایک طریقے کار مل جائے گا چوتھا آپ کو یہ امید ہو جائے گی واقعے میں میرا کاؤنٹ کھل جائے گا ٹھیک ہے اب اتنا ہو گیا کال کرنا لازم ہوتا ہے لازم وہ نہیں لازم اس لیے کہ کیونکہ آپ کو نالج میں ضافہ ہو جائے کوئی ایسا پوائنٹ آپ مسنگ کر رہے ہیں کوئی کچھ آن کی وہ کیونکہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ پتہ ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کون سی والی ڈراب شپنگ فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے تو آپ کو نہیں بتا لیکن آپ کو بتا دے گا آپ کو بتا ہے جو وہ ڈیکٹیویٹ نہیں ہوتا ہوا ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں جی اب اتنے گھنٹوں کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ ہو جائے گا آپ یہ سرمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کال کر کے ایک اچھی آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ کال کرتے ہیں وربلی بھی دے سکتے ہیں اس کے اپلی ٹھیک ہے اکاؤنٹ وربلی بھی دے سکتے ہیں مقصد کہ آپ کال کے اوپر آپ سے پوچھیں گے آپ سے یہ غلطی ہوئی آپ سے یہ مسئلہ ہوا تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیکٹ سے باہر ہے ہم نے آپ سے ڈسکس کر لی آپ مزید غلطیاں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کال کے لیے میں سپیشل ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کال پر بات کیسے کرنی ہے مزان اسسٹنٹ سے اب ہمارا تیسرا جو پوائنٹ آ گیا وہ آ گیا پی اوے لکھنے کا ٹھیک ہے اب پی اوے لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے انفرمیشن نے کٹھی کر لی اور اس سے پہلے آپ نے ایک ایک چیز جو جو آپ نے اکاؤنٹ میں وہ وہ چیزیں آپ نے کٹھی کرنی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا پی اکھالتا ہوں جو پر فیشنل پی اکھنا تو بہت لنگتی بھی نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نارمل ایک ایوریج میں آپ جو نے لکھنا ہے آپ نے پی اوے آپ نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کون سے دیکھیا مسئلہ کیسے ہوا کیسے لکھا کیسے ہوا اب میں آجاتا ہوں اپنے پی اوے میں جو میں نے اس کے ایک کاؤنٹ کے لیے پی اوے لکھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ہیلو ڈیر پرفارمنس ٹیم ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اپنا جو نا ہائے بولا ہے یہ اتنا سارا میں نے اس کو کیا کہا ہے ہیلو یا ہائے بولا ہے جی یہ ایک آہ سٹارٹنگ سلام ہو گئے جی امازون کو اگرانٹ جو ہیلو ڈی ای ایساہ تکھا ہے ہی ایساہ سوچا؟ یہ ہے اس پہلے ناٹفکیسن پر ندفکشن میں میں نے دکھایا تھا آپ لوگ کو اور یہاں یہ دیکھو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا آخر میں چاہے رہ دیکھو pain اگر یہاں پر میں آن ہوں جی اٹھارہ سو ایک تو میں نے یہی دیا یہاں پر آہ جی اٹھارہ سو ایک ٹھیک ہے آگے آتے ہیں یہ ہوتا ہے روڈ کاس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پہلا ایسا جو اپیل کے ہوتا ہے تین اسے تین اسمیسے جب پہلا ایسا وہ یہ ہے ٹھیک ہے آہ یہاں تک میں نے پہلا ایسا لکھا ہے جو سلیکٹ کیا ہوا میں نے اب جو پہلا ایسا میں نے کیا لکھا ہے which really reviewed our account and it deactivated due to amazon dropshipping policy violation because there was a fire in our warehouse which made it impossible for us to dispatch the orders and we lost our all inventories so immediately i informed to my team to inactive all the listings but unfortunately we got few orders in uh in that time uh we also we decided to ship that order from other sellers on amazon prime so we deliver some of order to our customers as we respect amazon customers ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہا اسے میں نے اپنا account دیکھا اور یہ deactivated ہوا ہے کیونکہ ہم نے dropshipping violation کی ہے اس کی immediately i informed to my team and inactive the listings مطلب amazon ہمیشہ کہتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اسی وقت لسٹنگ کو آف کریں لیکن ہم نے لسٹنگ میں نے یہاں پر بتایا میں نے لسٹنگ آہ انفارم کیا ٹیم کو کہ لسٹنگ آف کر دو کیونکہ ہمارے warehouse میں آگ لگ دی ہے but unfortunately we get few of orders مطلب میں نے کچھ orders مجھے آ چکے تھے اس وقت کچھ orders جو نا میرے سیلر میں آ چکے تھے جو کہ مجھے شپ کرنے تھے آہ جو میں نے شپ کرنے تھے اور میں نے شپ کیے کسی سے سیلر سے ادھر سیلر سے ٹھیک ہے آہ پرائن سے میں نے شپ کیے so deliver some of orders to customers as we respect amazon customers میں نے بتایا کہ so میں نے کیا کیا وہ میں نے order جو میں نے customer وہ جو میں نے order سے وہ میں نے deliver کر دیئے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ amazon کا customer نراز ہو جس میں اس کو respect کرتا ہوں amazon customer کی ٹھیک ہے اچھا میں نے ساتھ اگر میں نے اتنا لکھ دیا تب بھی بہتر تھا لیکن میں نے تھوڑا بھراہ گے لکھا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس میں جو نا یہ جو کچھ اب investigation سب سے پہلے یامر کرنی ہے اب یہ انویسٹیگیشن میں نے کیسے کی وہ میں آپ کو سٹم بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا فالوئنگ آرڈر توی شیپ فرام تھرڈ پارٹی امازونر پرائی ماتھا میں نے کہا کہ یہ بھائی جو آرڈر سے نا یہ میں نے کیا کہہ تھا شیپ کیا تھا کسے تھرڈ پرائی تھرڈ پارٹی تھے میں یہ میں نے ایسے اٹھاک نہیں لکھ دی اور اس کے پیچھے چھوٹی سی انویسٹیگیشن کی تھی کیسے کرنی ہے آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا آپ نے سیلٹ سنڈرل میں آنا ہے اور آپ نے آنا ہے جو بھی ایمازون ٹیم پکڑ دی ہے نا اکاؤنٹ پکڑ دی ہے جو مسئلہ جس کی جو بھی پرولم ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اے ٹوزی کلنٹی کلیم گرنٹی کلیم سے یا فیل بیک سے ٹھیک ہے اب پکڑ دی ہے جو ایمازون ٹیم جو موسٹ اپ ٹائم بات کرتی ہے جو بھی اپیل میں اندر ہے وہ بھی سکتے ہیں اور کی آرڈٹس ہوں لیکن زیادہ تر جو ایمازون بات کرتا ہے ایمازون کہتا ہے آؤ باقی چھوڑو اس کو بتاؤ یہ آپ نے کیسے کی ہے اچھا میں اے ٹوزی کلیم کی بات کرتا ہوں یہاں پر مجھے نظر آئے گا کہ میں نے کچھ اے ٹوزی جو کلیم تھے وہ کیئے تھے میں یہاں پر اوپن ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آل پر آتا ہوں تو یہ میں نے ساری آرڈر آئیڈیز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ساری لکھ دی ہیں کہ جو ایمازون کسٹمر کسٹمر نے مجھے آہ مجھے آہ کمپلین کی ہے کہ یہ جانا پیکی نیور ایر آئیوڈ آہ یہ والے جو انہی ہے اس کا مقصد ہے کہ پیکیج ہوانا مجھے نہیں پہشے کسٹمر کہتا ہے یہ والے جتنا پیکیج ہوانا مجھے نہیں پہنچے پہنچے اب دیکھو یہ والے جو جتنے بھی یہ کلینس ہیں یہ ملتے جلتے تھے مراد اب یہ جو نا آرڈر مجھے آیا جو مطلب کہ کہاں گے ستائیس مائی سوری کلیم جو آیا مجھے وہ چھبیس اپریل کو آیا اس کے بعد ستائیس اپریل کو آیا اس کے بعد انتیس اپریل کو آیا پھر ایک ماہ کو آیا پھر دس ماہ کو آیا پھر دس ماہ کو آیا مقصد کہ اس طرح جو نا مطلب دس دن کے اندر اندر مجھے یہ کچھ دس سے بارہ دن کے اندر اندر مجھے یہ کچھ جو ایٹوزی کلیم آئے یہ اس کے اندر میں آئے مقصد کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے جو ویراؤس میں آگ لگی تھی نا اس آگی جو ڈیٹھ تھی وہ تھی چھبیس اپریل تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھو بیس یا پچیس اپریل کو میرے اس میں ویراؤس میں آگ لگی تو یہ والا آرڈر اس کو سینڈ کیا اس کو لیڑ پوچھا اس نے یہ مجھے دے دیا کسمر مسئلہ یہ کر دیا اس نے یہ مسئلہ کر دیا اس نے یہ مسئلہ کر دیا سارا میں نے بتا دیا کہ یہ جو سارے آرڈرز تھے آہ یہ میں نے شپ نہیں کیے تھے ٹھیک کہ میں نے آہ ٹریکنگز ڈال دی تھی اس کے اندر آہ اس کے اندر جو نا میں نے آہ کچھ آرڈرز تھے وہ میں نے شپ کر دیا لیکن کچھ نہیں کیے ٹھیک ہے اب جو کیونکہ میرا سارا سمان جل چکا تھا اور میں نے کیا کیا میں نے وہ کسٹمر کو جو نا پیکج بھیجے ہی نہیں تو کسٹمر مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پروڈکٹ نہیں ملے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوسرا اب یہ میں نے آٹر آئیڈی لگ دی اب اے ٹوزی کلائم کی طرف چلتے ہیں اب اے ٹوزی کلائم جو نا مجھے آیا ہوئے ایک ریسنٹلی آیا ہوئے اور میں نے ریسنٹلی کو دیکھنا ہے میں نے پریوییس سے اس کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر مجھے شو ہو رہے جی جو آہ مجھے پہلا جو شو ہوئے آہ وہ ہوئے کہ پیکج نیور کیم ٹھیک ہے اب اس کا جو میں نے دیکھا اس کا میں نے آہ اس کا میں نے جو میسیج آیا تھا اس کو میں نے کہا تھا کسٹمر کو کہا تھا کہ ہمارا جو نا گاڑی کا آہ گاڑی کا مسئلہ ہوئے میں نے یہاں پر لکھا بھی تھا ریسنٹلی آہ ہم نے کہا تھا کہ جو کریئر نے نا جو کریئر والے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا آپ کا جو آرڈر ہے نا غلط ایڈرس پہ شپ کر دیا تھا اور جب ہمیں پتہ چلا ہم نے انویسٹیکیشن کی تو وہ جب غلط ایڈرس پہ شپ ہوا تھا اس وقت ہمارے پاس وہ سٹاک بھی نہیں تھا کیونکہ ویراؤس میں آگا لگ گئی تھی سٹاک تو سارا جل چکا تھا پھر ہم نے کسٹمر کو کہا کہ جی بھائی ہم انویسٹیکیشن کی لیکن ہم نے جو نا پھر کسٹمر کو ریفنڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے ریفنڈ تو دے کسٹمر رانگ ارڈرس سو وی ریفنڈ تو دے کسٹمر ٹھیک ہم نے کسٹمر کو ریفنڈ کر دیا تھا اچھا جی یہ تو روٹ کاس ہو گیا امازون نے کہا چلو جی مان لیا آپ نے غلطی کر لیا اب امازون اس سے زیادہ جی امپورٹن پوائنٹس کو امازون کہتا ہے نا وہ کہتا ہے آپ جو نا مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ایکشن لیا جو کہ اس چیز پہ آپ نے ایک دم سے ایکشن لیا جب اگر یہ مسئلہ ہوا آپ نے اس وقت کیا کیا آپ نے نئی چیزیں کیا کی جو اگر ایسا جانا نہ ہو سو ہم نے جانا یہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کچھ جانا اس میں پوائنٹس لکھیں کہ we have gone through and double checked all our inventory levels and all for all of our stock to make sure that what we have listed on amazon we currently have have and are able to fulfill from our warehouse only ٹھیک ہے we keep the fire x we keep fire extra in our warehouse to avoid fire or any hazard in the future ٹھیک ہے we keep fire blanket for emergency we are using the carbon monoxide alarm ٹھیک ہے اب میں نے کہا جی میں الارم انسٹال کر دیا میں نے سموٹر سموکر ڈیٹیکٹر جو نہ انسٹال کر دیا میں نے جو نہ وہ آہ بلینکٹ جو نہ لے کے آیا ہوں میں نے رکھ دیا اس کے بعد میں نے جو نہ کافی چیزیں میں نے اسے کو بتایا جی میں نے میں نے یہ بھی بتایا بھی ہے we hired our new health and safety officer to keep our employee warehouse employee and warehouse safe ٹھیک ہے مطلب کافی میں نے پوائنٹس لکھے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھیں یہ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا آجاتا ہے وہ کو آتا ہے تو step you are taken prevent drop shipping policy violation through going forward مطلب ہم فیچر میں ایسے کون سا step لی ہیں جسے ہمیں آہ problem نہیں ہوگی امازون کو make sure کرنا ہے کہ جی فیچر میں اسا کبھی نہیں ہوگا آپ صرف ہمیں ایک بار چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ میں نے سار یہاں پر بھی define کی ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس کو دیکھیں آہ یہ بھی میں نے سیم پوائنٹس ضرورا ہے لیکن اس کو explain کی expand کر کے بتایا کہ یہ یہ مسئلہ ہوا ہے پھر میں نے یہ ایمازون drop shipping policy جو ایک لنک میں ڈالی ہوئی جی میں ہم نے یہ بھی میں نے پڑھ لی ہے میں نے اپنے employees کو دوبارہ سر training دے دی ہے اس کے بعد میں نے اپنے employees کو آہ دوبارہ سر ایک ویکلی جو نا اس کے لیے کلاسز رکھوا ہے یہ مضب اس طرح کچھ ان کو بتانا ہے کہ ایمازون کو اس طرح make sure کرنا ہے یہ غلطی بھی والیڈ ہوئی جو بتا رہے ہیں وہ بھی والیڈ ہو اس کے بعد ہم نے جو ان کو ایمازون کو لولی پوف دیا ہے وہ بھی ایک کو والیڈ لولی پوف ہو تاکہ فیچر میں ایسا پروبلم نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہموں کو ایمازون کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا پی او اے اب پی او اے اگر تو یہ آپ کا نہیں ہوتا تقریباً ٹین ڈیز چوبیس گھنٹوں کے اندر most of time reply آئے تھا ٹوبیس چوبیس گھنٹوں میں نا reply آئے تو یہ پھر ٹین ڈیز کے بعد ٹین ڈیز کے اندر اندر دس دن کے اندر reply آتا ہے اگر اگر reply نہیں آتا آپ نے step کیا لینا ہے آپ نے step یہ لینا ہے اپنے ایمازون کو دوبارہ سے call کرنی ہے پھر سے ہندی میں بات کرنی ہے پھر سے ایمازون سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارا اکاؤنٹ کیوں نہیں اوپن کیا ریزن کیا تھی ایمازون اکاؤنٹ بند کرنے ہم سمجھے ہم نے اپیل ترمنٹ کی لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہے پھر ایمازون کیا کرتا ہے آپ کو دیتا ہے ایڈیشنل جو بھی ایمازون کو پوائنٹس اچھا نہیں لگے یا ایمازون کنفیوزن ایمازون کو یا کچھ بھی ایسا تھی ہیں تو ایمازون کیا کرے گا آپ کو ایمازون آپ کو کہے گا چلو جو ٹھیک ہے آپ جو ایسا ایسا کرتے ہیں آپ ہمیں جو نا اس کا بتا اس کا جو نا ریزن یہ بتائیں اس کا یہ بتائیں تو ہم جو نا پھر اس کو اس کو جو نا دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح اس پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوگئے drop shipping آج جو drop shipping ہوئی ہوئی ہے جس میں جائے گا آپ جس کو بھی پرولم ہو آپ مجھ سے کونٹیک کریں آئی شل ہیلپ یو ٹو ری ایکٹیویڈ یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو اس میں پریشانی ملی کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ سکون سے اس کو لکھیں آپ اپنے انویسٹیگیشن کریں انویسٹیگیشن کریں سب سے پہلے ٹھیک ہے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کریں اس کے بعد جا کے جنا اس کو آگے لے کر چلیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ایمازون drop shipping policy پڑھو پڑھو تو آپ لوگ دیکھیں ایمازون drop shipping policy تو ایک بار ہمیں آپ کو تھوڑا سے ایک بار دھورا دوں ایمازون drop ship policy اس کو ہم بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون drop shipping policy بھی ایک بار تھوڑا سا پڑھیں اس کو تھوڑا سا دھر رہے ہیں کہ بیسکلی ایمازون چاہ کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو تھوڑا سا آپ ملائیں اس کو اس دوسرے کو ساتھ ایک پوائنٹ کو پوائنٹ کے ساتھ ملائیں تب ہی جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ویڈیو کے شارٹ کرنے کے لئے میں تھوڑا سا یہ ہی شریف ایک سپلین کروں گا ایمازون چاہتا ہے پرچیز拍ed from another retailer online retailer and having that retailer shipped directly to the customer if the shipment does not identify that as the seller of the record or if anyone other then you including other online retailers appear on the packing slip invoices or external packing it is strictly prohibited without exception or shipping orders with packing slip invoices external packing or other information indicating a seller name or contact information other than your own is also strictly prohibited ٹھیک ہے تو یہ ہمارا amazon نے بتایا ہے کہ آپ لوگ simple words میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ product کے اوپر invoice اپنی نہ لگائیں اپنی جو نا آپ invoices اپنی invoice کے اوپر اپنا نام نہ لکھیں اپنا نام لکھ کے بھیجیں seller جو بھی آپ amazon کے اوپر seller seller کا اپنا نام لکھا ہو جو price جو آپ جس price میں order آئے اس price کا original نام لکھا ہو simple بات ہے common cycle example ہے کہ آپ نے جو order دیا ہو 100$ کا اور آپ کو جو سی جو invoices آئے گھر میں وہ آپ کو 60$ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ تو کہیں گے آپ تو چیپ اٹھیں گے بھائی میں نہ تو کیا سو گارڈ اور مجھے ساٹھ ڈالر میں انویس حاصل ہوئی ہے باقی سے 40$ کی انویس کون دے گا تو یہ سین پھر کیا ہوتا ہے یہ ہمیں amazon جب amazon کو شکاید کرتے ہیں amazon کو پتہ جلتا ہے اس نے جی کسی تھرڈ پارٹی سے جہاں سے purchase کیا ساٹھ ڈالر کی definitely اس نے ہی انویس سینڈ کی ہوگی اس کا مقصد کہ ہم نے drop shipping relation کر دی ہے amazon نے دیکھو amazon نے صاف پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے کسمر کو دکھ نہیں ہونا چاہیے amazon نے یہاں پر اگر policy پڑھیں تو مجھے نظر نہیں آتا ہے amazon نے لکھا ہے آپ گھر سے پروڈکٹ منگوائیں اس کے بعد اس کے اوپر لکھ کے پھر لکھ کے پھر بھیجیں amazon نے کہا ہے کسی seller کا نام نہ آئے مقصد کہ اگر آپ کا بھی نہ آئے تو کوئی issue نہیں مقصد کسی seller کا نام نہ آئے اوپر پرائیز نہ آئے ایمازون کے customer نراب نہ ہونا چاہیے بس اتنا سسین آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو ایمازون drop shipping کیوں علاو کرتا ہے اگر اتنا issue کرتے ہیں drop shipping والے سب سے زیادہ جو انہا problems کرتے ایمازون کے لیے ایمازون آتا ہے اور کیوں علاو کرتا ہے ان کو کہ آپ آئیں اور سیلنگ کریں اور میٹو کریں اور اپنی ہائی پریزز لگائیں اور اپنی مردی سے سیل کریں پھر وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چل گیا رہا ہے اس کو ہم تھوڑا تھا ڈسکس کریں گے تو تب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لنجی سب کے خیریت سے ہیں میرا نام فیصل ہے ایک بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمازون ڈراب شپنگ پولیسی وویلیشن کی اپیل کی سے لکھنی ہے یہ بہت پوشی پرولم بنی ہوئی ہے بہت سارے کاؤنٹ سسپینڈ ہوئے کیونکہ پاکستانیوں نے مل کر ایمازون بزنس پرانک سے ریفرنٹ لیا ہے جو ایمازون کو کافی لاؤس بھی ہو ہے اس میں اور بھی کافی ساری پولم ہیں جو کہ ایمازون سکپ کرا تھا لیکن ایک بار پھر ایمازون سامنے اس چیز کو لے کر آیا اور ایمازون ایمازون ڈراب شپنگ کر رہے تھے زیادہ تر کاؤنٹ بند ہوئے ایمازون ڈراب شپنگ کی وجہ سے بند ہوئیں وہ کیوں بند ہوئے ایمازون کیسے ٹریس کی آپ ایمازون چھوٹا بڑا سسٹم تو نہیں ایمازون بہت بڑا سسٹم ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سیلر ایڈی میں جا کے جس میں نوٹس لکھتے ہیں سیلر ایڈی نوٹس میں جا کے ایمازون سیلر اپ ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس میں تو اس چیز کو لے کر چلتے ہوئے آگے جو نام بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایمازون بیسیکلی مانگ کیا رہا ہے ایک جب ہم اپیل سبمیٹ کرنے جاتے ہیں میرے پاس ایک اکاونٹ ہے جو ریسنٹلی ایک وہ کام پر آ رہی تو آگے بڑھتے ہیں اور ٹوٹی بھی آج مانگ نہیں اس میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں شورٹ ویڈیو بناؤ جتنی ہو سکے لیکن سیون ایت سیون ٹو ایت سیون ٹو سیون ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ دیکھیں ابھی یہ سائن ان ہو جائے گا یہ سائن ان ہو گیا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہی دیکھیں کہ آپ لوگ کے most of جو اکاونٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان میں کوئی ایسیو دنی ہے کافی میرے دیکھا انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے اس میں اوڈی آر خراب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا اکاؤنٹ کچھ ہٹسے سے بند تھا لیکن فیل بھی بند ہو گیا لیکن امازون کچھ ہٹسے سے ٹریک کر رہا تھا اس کو جب اس نے بند کرنا شروع کیا تو اس ساروں کو ایک بار بند کرنا شروع کر دیں اب جو بند کی امازون سیکشن 3 کے آتے ہیں جو انا ہم امازون بند کی ہے کوڈ آف کندک جو انا ایک ہے اس کو بند کی ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر امازون موسٹ آف ٹام آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات امازون بند کرتا ہے اکاؤنٹ اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایرر میں ہوا ہے آپ کو یہ بھائی مسٹیک ہوئا ہے تو یہاں پر آپ اپیل سمیڈ کرو بھائی مسٹیک تو امازون کرتا نہیں ایسا ہوتا نہیں وہ بھی جاتا ہے لیکن 99% تک چانس لو دیں کہ امازون نہیں کرتا غلط ہی سے نہیں کرتا اس میں کوئی ریزن ہوتی ہے ریزن جانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جانے پر فارمس میں پر فارمس نوٹیفکیشن میں آنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ بنا ہے پر فارمس نوٹیفکیشنز کا یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹاپ پہ جو ایک فرسٹ والی جو مل جائے گی اس میں آپ کو بتایا ہوگا کہ امازون نے کہ یہ دیکھیں آٹھ میں کو یہ اکاؤنٹ بند ہوگا اس کو اگر میں ریڈ کروں تو امازون نے صاف صاف لکھے بتایا ہوگا ہے کہ your account your seller account has been deactivated in accordance which is section 3 of amazon business business solutions agreement آآ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ we took this due to your violation of amazon's seller policies and the seller code of conduct آگے انہوں نے reference g1 8001 a reference code of conduct and your amazon dropshipping violation جو بھی problems کی ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ آگے dropshipping violation دیا ہوئے اس نے آگے اس نے بتایا 90 days کے بعد آپ کے جو بھی accounts ہیں payments وہ آپ کو آپ کے account میں دے دی جائیں گی لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے پریشن نہیں ہو جینا یہ دیکھیں ہر چیز کا solution ہوتا ہے حل ہوتا ہے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے ایک اس کے بعد وہ نیو نیو کس کرنا شروع ہوا ہے اس کے اس کے سامنے پہلی بار جب یہ اکاؤنٹ ڈیکٹیویشن کا آیا سامنے وہ اس کے توتے اڑ جانے بھائی یہ کیا ہو گیا اب تو اب تو رول گئے اب تو مر گئے ہیں دوسرا جو ہوتے ہیں پاکستانی جو ہوتے ہیں انہوں نے اپ ٹو ڈیڈ لاک سے اوپر اوپر انہوں نے سپینڈ کی ہوتی ہے ایک اکاؤنٹ بنانے صرف بنانے بنانے کے اوپر اب ایک اکاؤنٹ بنانے کے اگر وہ بہت بڑی ان کے لئے سکون سے ویڈیو دیکھیں ہر ایک چیز میں بتاؤں گا ایک ایک چیز گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے سرمنٹ کرنی کیا کرنا ہے سٹپ کون کون سے ہیں اس سٹپ کو فالو کر کے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب آگے چلتے ہم اپنی ایک اپنی اپیل اس سے پہلا میں سٹپ کو ایک کھول دیتا ہوں میں نے کوئی ریڈن کیا میں نے صرف جلدی میں ایک ویڈیو بنائی ہے میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں نہ ہوں ایک سپیشل ہیڈیو بنای جا رہی ہے سر پہوال اکانٹ بند ہوتا ہے اس کے انتیجے میں سب سے پہلے ہاں کامل ریڈن ہاتھی ہے یہیسیزن کو کیہ نہیں بتاؤرہ کامل ریڈن ہوتی ہیں جو بھی حسینٹz ایک سکتے ہیں ارڈی ایر کے وجہ سےoidہar مانگی اس نے مریضے مانگی کامل رید عگ压 سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے جا کے ای میل کو سکون سے پڑنا ہے پڑھ کے کیا کرنا ہے ایمیل ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ہمارا لئے جو سین پوائنٹ بنتا ہے وہ ہم جو نا اس میں ادھر ادھر یس ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے call to amazon اب دیکھیں ایمیل آپ جو ریڈ کرو گا آپ کو پتا چل جائے گا بسیگلی problem کیا ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ جو بھی ڈیکٹیو ویڈ ہوا اس کی ایکٹیل پروڑم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایمیل سمید نہیں آئی ایمیل سمید آ بھی گئی ہے آپ نے پھر بھی کیا کرنا ہے amazon کو call کرنی ہے amazon کو کیسے call کرنی ہے ایک میں link provide کروں گا آپ کو description میں آپ کو link provide کر دوں گا youtube پر رہے یا پھر facebook پر پیج بہر وہاں پر گروپ میں کسی نے کسی طرح آپ کو link provide کر دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے seller central میں tab کھول کے اسی link کو open کرنا ہے open کر کے اس کے اوپر ایک report آئے گا اس کو numbers کو لکھنا ہے کچھ وہ آگے جا ہوگے پھر آپ اپنا number پاکستانی number دے دیں یا جو نہ اپنا امریکہ اگر آپ کا number ہے تو وہ دے دیں کوئی issue نہیں ہوتا اگر پاکستانی number دے دیں گے most of time لوگ کہتے ہیں ہمارا تو ہمارے client account ہے گھرے کا ہے تو وہ کیسے مانے گے بھائی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا پتہ ہوتا بھی ہے لیکن وہ جو نہ وہ سمجھے ہوتے ہیں کہ آپ جو نہ آپ ان کے owner بھی ہو سکتے ہیں business manager بھی ہو سکتے ہیں director بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ owner نہیں بات کرنا چاہتا آپ اس کے manager ہیں ٹھیک ہے اب amazon کو call کرنے کا simple method ہے اپ amazon link دوں گا ھیکنڈ کے اندر آپ کو back call کرے گا back call کرے گا آپ کو آگے سے آپ نے code ڈیل کرنے تین ڈیجٹ کا code کے آگے بڑھ گئے پاکستانی یا انڈین اٹھا لے call اردو میں اگر آپ لگ رہے بولنے طرح چل جاتا ہے گرا ہے پاکستانی اگر تو آپ کے انگلیش فیکٹ ہے بڑا اچھا option ہے کہ امازون کو اس کو آپ کہیں کہ ہندی تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی اگر تو ہندی ہوا آپ کو کہہ گا جی آپ بول سکتے ہیں اگر تو وہ ہندی نہ ہوا وہ کہہ گا کہ میں آپ کو ایک ہندی اسسسٹنٹ کی کال اور رین کروا دوں گا اب اس سے ثابت ہوا کہ مطلب وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں ہندی کسی بند ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بات کر لی آپ کے پاس ایمازون کو اسسسٹنٹ آئے گا اس سے آپ نے یہ نہیں کہنا میرا کاؤنٹ بند ہو گیا سب سے پہلے اس کو آپ نے آپ شیپنگ کی ہے جو بھی پرولم آپ نے صاف کے لیئر ورڈ میں بتانا جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں نے جو پرولم کی ہے میں اتنی آرڈر کی ہیں آپ یہ نہیں بتائیں کہ میک روش رہا نہیں آپ نے بتانا ہے جو ریسنٹ میرے کچھ آرڈر ساں جو میں شیپ کی ہے اس میں کی ریزن آپ کچھ ریزن سکتے ہیں لائک آپ ریزن بتائیں جی میں نے ہائر امپلوئی کیا تھا اس نے سٹاک نہیں دیکھا ختم ہو گیا اور میرے سینڈ کر دی مجھے لاؤس ہو لیکن میں کسٹمر کو سینڈ کر دیا بکرز میں کسٹمر کی رسپیکٹ کرتا امازون کی اور امازون پلیٹ فارم کی امازون کے کسٹمر کی رسپیکٹ کرتا ہوں ٹھیک یہاں تکر ہو گیا اب آگے آپ نے ایک سٹوری ڈال دیا اپنے کہانی اور سٹوری بھی اک لگا دنی کہ ریس اوٹل میں نے باقی میں کی ہیں لیکن اس کی ریزن یہ ہے اس کا روٹ کاس یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سلویشن پتا کیا ہوگا اس کو سچ لکھانے گا وہ آپ کی سمیٹ نہیں کرنے مالا وہ نہ ہی آپ سمیٹ کرے گا نہ سمائے وہ آپ کو کوئی ٹیپس بتا دے گا جس سے جن آپ آگے نہیں کلا لیکن وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ لکھنا لکھنا کی آپ دو گھنڈے کی بات کریں گا آپ پانچ گھنڈے کی کال پر لیں گے آپ پانچ گھنڈے بات کریں گے آپ بات کریں گھنگویج میں گھنڈے گھنڈے پاکستانی پاکستانی سوالوں کی جب آپ کو بڑی help اور مسئل آپ اس سے آپ کو روٹ کاس کا نہیں بتا آپ پی کے نہ تین سے روٹ کاس دوسرا کریکٹر میئر ہوتا تیسرا پرونٹ میئر ہوتا ہے آپ آپ پتہ ہی نہیں کہ کریکٹر میئر کیا ہوتا ہے اس کے پارے روٹ کاس کیا ہوتا ہے آپ کیا کروگے پتہ بھی ہے پوچھو اس کو پوچھو مسئلہ ایسے ہوتے میں اس کو پیکھے لکھوں پروپر بتاتے ہیں آپ اس کو ڈیویلپ کر اس کو آگے لے کر آتے ہیں پلان افرکشن لیس ٹھیک اب آپ کیا ہو آپ اپنے امازون کی کال کرنے میں آپ کو ملے گا دوسرا کو انسومیشن ملے گی تیسرا آپ کو طریقے کار مل جائے چوتھا آپ کو یہ امید ہو جائے گی آپ پتا ہی نہیں کون سے ڈراؤ ٹھیک ڈیویلپ آی اپ ڈیویلپ آئی ٹھیک مل اپ اپ ڈیویلپ ڈیویلپ کریں جو ڈیویلپ ڈیویلپ آئی مل ڈیویلپ ایک اچھی ہے آپ کو ایک باز بتا ہوں آپ کال کر کے وربلی بھی دے سکتے ہیں اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں ہم اقصد کہ آپ کال کے اوپر آپ سے کوچھیں گے آپ سے یہ غلطی ہوئی آپ سے یہ مسئلہ ہوا تو یہ آپ کا اکاؤنٹ اب آپ کا اکاؤنٹ رسک سے باہر ہے آپ نے ہم نے آپ سے دسکس کر لیا آپ مزید غلطیاں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کال کے لیے میں سپیشل ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کال پر بات کیسے کرنی ہے مجھے انسلسٹنٹ پہ اب ہمارا تیسرا جو پوائنٹ آ گیا وہ آ گیا پیوائے لکھنے کا ٹھیک ہے اب پیوائے لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے انفرمیشن کٹھی کر لی اور اس سے پہلے آپ نے ایک ایک چیز جو جو اپنے اکاؤنٹ میں چیزیں آپ نے کٹھی کرنی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا پیوائے کھالتا ہوں جو پرسائشنل پیوائے جو ایک نہ تو بہت لنگتی بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو بہت artillery ہیں کے لے نے کٹھی کرنی ہے سب سے پہلے میں نے کٹھا ہے ہی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو اپنا جنا ہائے بولا ہے یہ اتنا سارا میں نے اس کو کیا کہا ہے ہیلو یا ہائے بولا ہے جی یہ ایک سٹارٹنگ سلام ہوگا ہے جی امازون کو we understand that we have you have deactivated our amazon seller account in accordance with the section 3 of amazon business solution agreement we have related amazon sellers policy and seller code of conduct ٹھیک ہے یہ ساتھ reference یہ ہے seller code of conduct seller notification میں میں نے دکھایا تھا آپ لوگ کو یہاں یہ دیکھو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا ہے آخری code کیا ہے اگر یہاں پر میں آؤں جی اٹھارہ سو ایک تو میں نے یہی دیا یہاں پر جی اٹھارہ سو ایک ٹھیک ہے آگے آتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے روڈ کاسٹ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پہلا حصہ جو اپیل کے ہوتا ہیں تین حصہ پہلا حصہ وہ یہ حصہ ہے ٹھیک ہے یہاں تک میں نے پہلا حصہ لکھا ہے جی اٹھارہ سو اٹھارہ So جی اٹھارہ اٹھارہ بکار Totally Aujourdہ viverدود کے لیے کیا ہوتا ہے جی اپیلے سو اٹھارے company کو پہلا اور چاہ رہا ہے جی اٹھارہ بہو ٹھیک ہے یادیا ہوتا ہے جی اٹھارہز کچھ جی اپیرے نیوک سکر کرنوں کو Your fit verte esca degradے in uh in that time we so we decided to ship that order from other sellers on amazon prime so we deliver some of order to our customers as we respect amazon customers ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہا اسے میں نے اپنے اکاؤنٹ دیکھا اور یہ deactivated ہوا ہے کیونکہ ہم نے dropshipping violation کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ویراؤس میں آگ لوگ چکی تھی اور یہ impossible ہو چکا تھا میرے لیے کہ میں orders کو dispatch کرتا ہے کیونکہ ساری انیونٹری تو جل چکی ہے and we lost all inventory اور میں ہم نے ساری انیونٹری خو دی تھی so immediately i informed to my team and inactive the listings مدلہ amazon amazon ہمیشہ کہتا ہے جب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اسی وقت listing کو off کریں لیکن ہم نے listing میں نے یہاں پر بتایا میں نے listing inform کیا team کو listing off کر دو کیونکہ ہمارے ویراؤس میں آگ لگ گئی ہے but unfortunately we get few of orders مظلوب میں نے کچھ orders مجھے آ چکے تھے اس وقت کچھ orders جو میں آ چکے تھے جو کہ مجھے ship کرنے تھے جو میں نے ship کرنے تھے اور میں نے ship کیے سیلر سے ایدھر سیلر تھے ٹھیک ہے پرائن سے میں نے ship کیے so deliver some of orders to customers as we respect amazon customers میں نے بتایا کہ سو میں نے کیا کیا وہ میں نے آرڈ جو میں نے کس وہ جو میں نے orders سے وہ میں نے deliver کر دیئے کیونکہ میں نہیں چاپتا تھا کہ amazon کا customer ناراض ہوتے اس میں اس کو respect کرتا ہوں amazon customers کی ٹھیک ہے اچھا میں نے ساتھ اگر میں نے اتنا لکھ دیا تب بھی بہتر تھا لیکن میں نے تھوڑا لکھا لکھا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس میں جو نا یہ جو کچھ اب انویسٹیگیشن سب سے پہلے یامر کرنی ہے اب یہ انویسٹیگیشن میں نے کیسے کی وہ میں آپ کو سٹا بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا following order we ship from third party amazon اور ٹرائن باتھا میں نے کہا کہ یہ میں جو order سے نا یہ میں نے کیا کہتا ہے ship کیے سے کسے تھرڈ پارٹی سے یہ میں نے ایسے اٹھا کر نہیں لکھتی اس کے پچھے چھوٹی سی انویسٹیگیشن کی تھی کیسے کرنی ہے آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا آپ نے سیلٹ شنٹل میں آنا ہے اور آپ نے آنا ہے جو بھی amazon team پکڑ دی ہے نا account پکڑ دی ہے یہ مسئلہ جس کی جو بھی پروڑم ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اے ٹوزی گارنٹی کلیم سے یا فیل بیک سے ٹھیک ہے اب پکڑ دی ہے جو amazon team جو most of time بات کرتی ہے جو بھی appeal میں اندر ہو بھی سکتے ہیں اور بھی auditors ہوں لیکن زیادہ تر جو amazon مجھے بات کرتا ہے مجھے کہتا ہے آؤ باقی چھوڑو اس کو بتاؤ یہ آپ نے کیسے کی ہے اچھا میں اے ٹوزی کلیم کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر آہ مجھے نظر آئے گا کہ آہ میں نے کچھ اے ٹوزی جو کلیم تھے وہ کیے تھے میں یہاں پر اوپن ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آل پر آتا ہوں تو یہ میں نے ساری order ڈی سے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے ساری لکھ دی ہے کہ جی میں نے یہ والے جو مجھے پہنچے پہنچے اب دیکھو یہ والے جو جتنے بھی یہ میلتے جونتے تھے ہے اب یہ جنا آرڈر مجھے میں آیا جو مطلب کہ کہاں کہ شبیس ماہ دائی اس کے باتھ 27 پہ لگا ہے اس کے باتھ شبیس اپریل کو آیا اس کے باتھ 29 اپریل کو آیا فر ایک ماہ کو آیا پھر دس میں کو آیا اس طرح ایس دین کے اندر اندر جو اس طرح جو مطلب مکسد 10 دن کے اندر اندر مقشد کچھ دس سے بارہ دن کے اندر اندر مجھے یہ کچھ جو ایٹ اس کے اندرمیان آئے مقصد کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے جو آگ لگی تھی نا اس آگی جو ڈیٹھ تھی وہ تھی آہ چھبیس اپریل تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چوبیس یا پچیس اپریل کو میرے اس میں آگ لگی تو یہ والا آرڈر اس کو سینڈ کیا اس کو لیٹ پہنچا اس نے یہ مجھے دے دیا کسمر مسئلہ یہ کر دیا اس نے یہ مسئلہ کر دیا اس نے یہ مسئلہ کر دیا سارا میں نے بتا دیا کہ یہ جو سارے آرڈرز تھے آہ یہ میں نے شپ نہیں کیے تھے کہ میں نے ٹریکنگ ڈال دی تھی اس کے اندر اس کے اندر جو نہ میں نے کچھ آرڈرز تھے وہ میں نے شپ کر دیا لیکن کچھ نہیں کیے ٹھیک ہے اب جو کیونکہ میرا سارا سمان جل چکا تھا اور میں نے کیا کیا میں نے وہ کسمر کو جو نہ پیپنگ بھیجے ہی نہیں تو کسمر مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پروڈکٹ نہیں ملے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوسرا اب یہ میں نے آٹر آئی ڈی لگ دی اب اے ٹوزی کلیم کی طرف چلتے ہیں اب اے ٹوزی کلیم جو نہ مجھے آیا ہوئے ایک ریسانٹی لی آیا ہوئے اور میں نے ریسانٹی کو دیکھنا ہے میں نے پریبیس نورٹ کو نہیں دیکھنا تھا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر مجھے شو ہو رہا ہے جو مجھے پہلا جو شو ہو ہے وہ ہوئے کہ پیٹیج نیور کیم ٹھیک ہے اب اس کا جو میں نے دیکھا اس کا میں نے جو میسیج آیا تھا اس کو میں نے کھا تھا کسٹر کو کہا تھا کہ ہمارا جو نا گاڑی کا آ گاڑی کا مسئلہ ہوئے میں نے یہاں پر لکھا بھی تا ریسانٹی اچھا ہم نے کہا تھا کہ جو کیریئر نے نا جو کیریئر والے انہوں نے کیا کیا تھا آپ کا جو آرڈر ہے نا غلط ایڈرس پہ شک کر دیا تھا اور جب ہمیں پتا چلا ہم نے انویسٹیکیشن کی تو وہ جب غلط ایڈرس پہ شک ہوا تھا اس وقت ہمارے پاس کو سٹاک میں نہیں تھا کیونکہ ویڈراؤس میں آگا لگی تھی سٹاک تو سالا جل چکا تھا پھر ہم نے کسٹمر کو کہا کہ ہم انویسٹیکیشن کی لیکن ہم نے جانا پھر کسٹمر کو ریفنڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے ریفنڈ ٹو دے کسٹمر رانگ اٹرس سو بھی ریفنڈ ٹو دے کسٹمر ٹھیک ہے ہم نے کسٹمر کو ریفنڈ کر دیا اچھا جی یہ تو روٹ کاس ہو گیا امازون نے کہا چلو جی مان لیا آپ امازون اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس کو امازون کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ جو نا مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ایکشن لیا جو کہ اس چیز پہ آپ نے ایک دم سے ایکشن لیا جب یہ مسئلہ ہوا آپ نے اس وقت کیا کیا آپ نے نئی چیزیں کیا کی جو اگر ایسا جانا نہ ہو سو ہم نے جانا یہ اگر آپ پڑھ فکتے ہیں تو میں نے کچھ جانا اس میں پوائنٹس لکھے ہیں کہ فالشانہارہ شکریہ اس کے بعد میں نے کافی چیزیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھیں یہ پوائنٹس میں نے لکھیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس کو دیکھیں یہ بھی میں نے سیم پوائنٹس دورا ہے لیکن اس کو اسپینڈ کر کے بتایا گیا یہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھ لینک میں ڈالی ہوئی جی میں یہ بھی میں نے پڑھ لی ہے میں نے اپنے ایم پرائنٹس کو دوبارہ سپا رکھا ہے اس کے بعد میں نے اپنے ایم پرائنٹس کو دوبارہ سرک ویکلی اس کے لئے کلاسز نے چکایا اس طرح کچھ ان کو بتانا ہے کہ ایم آزا کو اس طرح میک شور کرنا ہے غلطی بھی والد ہوئی جو بتا رہا ہے وہ بھی والد ہو اس کے بعد ہم نے جو امازون کو لولی پاپ دیئے وہ بھی ایک ویلڈ لولی پاپ ہو تاکہ فیچر میں ایسا پروبلم نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا پی اوے اب پی اوے اگر تو یہ آپ کا نہیں ہوتا تقریباً تین ڈیز چوبیس گھنٹوں کے اندر most of time reply آئے تھا چوبیس گھنٹوں میں نا reply آئے تو یہ فیر ٹین ڈیز کے بعد ٹین ڈیز کے اندر اندر دس دن کے اندر reply آتا ہے اگر تو دس دن کے تک ریپلائی ویڈ کریں اگر ریپلائی نہیں آتا آپ نے step کیا لینا ہے آپ نے step یہ لینا ہے آپ نے امازون کو دوبارہ سے call کرنی ہے پھر سے ہندی میں بات کرنی ہے پھر سے امازون سے پوچھنا ہے کہ جی آپ نے ہمارا اکاؤنٹ کیوں نہیں open کیا ریزن کیا تھی امازون اکاؤنٹ بند کرنی ہے ریزن تو ہم سمجھے ہم نے اپیر ترمیٹ کی لیکن اس میں میں کیا کھنا ہے پھر امازون کیا کرتا ہے آپ کو دیتا ہے ایڈیشنل جو امازون کو پوائنٹس اچھے نہیں لگے امازون کو کچھ بھی ایسا ٹین ہے تو امازون کیا کرے گا آپ کو امازون آپ کو کہے گا چلو جو ٹھیک ہے آپ ایسا سے کرتے ہیں آپ ہمیں جنا اس کا بتائیں اس کا جنا ریزن یہ بتائیں اس کا یہ بتائیں کہ ہم جنا پھر اس کو جنا دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح اس پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی ہو گئے drop shipping آہ آج جو drop shipping ہوئی ہوئی ہے جس میں error بھی آ رہا جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو جنا آپ submit کریں انشاءاللہ آپ کا کھل جائے گا آپ جس کو بھی problem ہو آپ مجھ سے contact کریں آہ i shall help you to reactivate your account ٹھیک ہے تو اس میں پریشانی ہوئی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ سکون سے اس کو لکھیں آپ اپنے investigation investigation کریں سب سے پہلے ٹھیک ہے investigation کریں اس کے بعد جا کے آہ جنا اس کو آگے لے کر چلیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں amazon drop shipping policy پڑھو پڑھو تو آپ لوگ دیکھیں amazon drop shipping policy تو ایک بار ہمیں اپ کو تھوڑا سا ایک بار دھنا دوں amazon drop ship policy اس کو ہم بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو amazon drop shipping policy بھی ایک بار اس کو تھوڑا سا پڑھیں اس کو تھوڑا سا دھوڑا سا دھوڑا سا دھوڑا ایک بار دھوڑا سا چاہ کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو تھوڑا سا آپ ملائیں اس کو دوسرے کو ساتھ ایک پوائنٹس کو پوائنٹ کے ساتھ ملائیں تاں ہی جا کے ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں ویڈیو کو short کرنے کے لئے میں تھوڑا سا یہی سرپ ٹھیک ہے ھیک ہے پورچائز ichik produkٹ Probeٹسط Pہن اتھین پورچائزن تا ساتھ ہے ایک منتم کہ کرنے کا کار ملائیں ٹھیک ہے پورچائزن سہار ملائیں ٹھیک ہے اندار ہوگی مسیار ٹھیک آerving آپ ملائیں ٹھیک ہے تا سہارھی ملائیں ٹھیک ہے it is strictly prohibited without exception or shipping orders with packing slip invoices external packing or other information including indicating a seller name or contact information other other than your own is is also strictly prohibited okay so amazon has told us that you are simple words that you don't have invoices on your invoices your invoices don't have invoices on your invoices zero-1 mile is for it is that will be the original one but they could have the invoices in the household and the invoices are your invoices whatever it is to give you how you put your invoices in the household and everything with invoices will be given you will be given an invoice which you will give it to the same to me جی ہمیں ایمازون جب ایمازون کو شکائب کرتے ہیں ایمازون کو پتہ جلتا ہے اس نے جی کسی تھرڈ پارٹی سے جہاں دے پرچیز گیا ساٹھ ڈالور کی دیفنیلی اس نے ہی انویس سینڈ کی ہوگی اس کا مقصد ہے کہ ہم نے ٹرالپ شیپنگ ویلیشن کر دی ہے ایمازون نے دیکھو ایمازون نے صاف پوائنٹس میں لکھا ہوا کہ میرے کسمر کو دکھ نہیں ہونا چاہیے ایمازون نے یہاں پر اگر ایک پولیسی پڑھیں تو مجھے نظر نہیں آتا ہے ایمازون نے لکھا جی آپ گھر پر جانا پروڈک مگوائیں اس کے بعد جانا اس کے پر لکھ کے پھر جانا بیجیں ایمازون نے کہا جی کسی سیلر کا نام نہ آئے مقصد کہ اگر آپ کا بھی نہ آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے مقصد کسی سیلر کا نام نہ آئے اوپر پرائیز نہ آئے ایمازون کے کسٹمر نراب نہ ہونا چاہیے بس اتنا سا سین آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو ایمازون ڈراف شپنگ کیوں علاو کرتا ہے اگر اتنا ہم ایشو کرتے ہیں ڈراف شپنگ والے سب سے زیادہ جو اینا پروڈمز کرتے ہیں ایمازون کے لیے ایمازون پھر بھی انہیں علاو کرتا ہے اس کی ریزن کی ہے اس کی وجہ کی ہے ہم کیلکولیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو سارا فن جائیں گے کہ بیتی کے لیے ایمازون ایف بھی ہم سے کیسے کماتا ہے اور وہ کیوں علاو کرتا ہے ان کو کہ آپ آئیں اور جوانا سیلنگ کریں اور جوانا میٹو کریں اور اپنی ہائی پرائزز دکھائیں اور اپنی مردی سے سیل کریں پھر وہ کاؤنٹ بھی بند کر دیتا ہے پھر وہ امازون کھوڑ بھی دیتا ہے پھر وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی چل کیا رہا ہے مواجرہ کیا ہے اس کو ہم دھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو تب تک کے لیے خدا فیس